واقعہ کربلا کے بعد اسیران حرم کو قید کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا یہ ظلم کی انتہا اور صبر کی میراج کا ایسا لازوال سفر ہے جس کے مرکز میں سیدہ زینب بنت علیہ السلام اللہ علیہہ اور سید امام زین العابدین علیہ السلام نظر آتے ہیں اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ان دو وارثوں نے ناقابل تصور سختیاں جھیل کر مقاصد امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچایا شام لے جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کو دیگر اہل حرم کے ساتھ تنگ و تاریخ زندان میں ڈال دیا گیا اس زندان کی سختیاں سہتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کی لادلی بہن امام حسین علیہ السلام کی چہیتی بیٹی سیدہ سکینہ بھی شہید ہو گئی امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ننی بہن کی قبر زندان میں بنائی اور تدفین کی غم اور علم کے یہ کوہ گراؤں اٹھانے کے باوجود آپ کے تقوی اور عبادت میں رتی برابر فرق نہ آیا اس لیے انہیں زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا جاتا ہے امام زین العابدین کا ایک لقب یعقوب قربلا بھی ہے آپ علیہ السلام واقعہ قربلا کے بعد کسرت سے گریہ کرتے تھے اور مسکراہت امام کے خوبصورت چہرے سے رخصت ہو گئی تھی سجدوں میں آہو وقاہی آپ علیہ السلام کی صبح و شام کا معمول تھا جب ان سے کوئی کہتا کہ اتنا گریہ نہ فرمائیں تو ارشاد ہوتا کہ کیسے گریہ نہ کروں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے گریہ کر کر کے بینائی ضائع کر دی تھی میرے اٹھارہ یوسف قربلا کے سہرہ میں میری آنکھوں کے سامنے کاٹ دیے گئے میں کیسے گریہ نہ کروں اس قدر غم کے باوجود اجداد سے وراثت میں ملنے والا اخلاق بھی فراموش نہ ہوا امام حسین علیہ السلام کی شہارت کے بعد مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوج کے مقابلے دریائے فرات کے کنارے لڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مختار سقفی کی فوج کو فتح دی ابن زیاد میدان جنگ سے گھوڑے لے کر بھاگ نکلا میدان جنگ سے بہت دور نکل گیا اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا پیاس کی شدت تھی گھوڑا بھی ہامپ رہا تھا سہرہ میں پہنچا تو وہاں ایک خیمہ نظر آیا سوچا ان سے تھوڑا پانی مانگ کر اپنی پیاس کم کر لوں گھوڑا کھڑا کیا ہامپتے ہوئے خیمے کا پردہ اٹھایا دیکھا اندر امام زین العبدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا مرتا کیا نہ کرتا پیاس کی شدت سے کہا پانی دیجئے امام زین العبدین نے دیکھا اور گھڑے سے پانی بھر کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا وہ سمجھا امام نے مجھے پہچانا نہیں پانی پی لیا پیاس کی شدت تھی پھر مانگا آپ نے پھر دیا تیسری مرتبہ مانگا آپ نے پھر دیا تین کٹورے پانی پینے کے بعد کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العبدین جو ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہا بدبخت تجھے نہیں جانتا جس نے میرا خاندان اجار دیا چھے ماہ کے بچے بھی نہ چھوڑے کیا تجھے نہیں جانتا جس نے خاندان نبوت اجار دیا بولا حضرت اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیوں کیا کہا ایک دن ہم مہمان بن کر تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی آج مہمان بن کر تم ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے خاندان کی ریت ہے امام زین العبدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد چونتے سال اس دنیا میں رہے آپ شام سے واپس آ کر مدینہ منفرہ میں مقیم ہوئے اور مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا یہ بہت مشکل دور تھا آل امیہ کی عام پالیس یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سننے تک سے روک لیتے تھے جیسا کہ یزید کا دادا اور معاویہ کا باپ ابو سفیان ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے ساتھ مل کر بوسط کے بعد کے ایام میں عوام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روک لیتا تھا امام زین العبدین علیہ السلام نے ایسے حالات میں امامت کا حدہ سنبھالا جبکہ صرف تین افراد آپ علیہ السلام کے حقیقی پہ رکار تھے اور آپ نے ایسے ہی حال میں اپنے علمی جدوجہد کا آغاز کیا اور ایک گہری اور مدبرانہ تحریک کے ذریعے امامت کا کردار ادا کرنا شروع کیا امام سجاد علیہ السلام کی یہی تعلیمی اور تربیتی تحریک امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم علمی تحریک کی بنیاد ثابت ہوئی اسی بنا پر بعض مصنفین اور مولفین نے امام سجاد علیہ السلام کو باعث الاسلام من جدید یعنی نئے سرے سے اسلام کو متحرک اور پال کرنے والے کا لقب دیا ہے اموی دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایویٹا گوشہ نشین ہو کر بھی ان کی حکومت کی بنیادیں اپنی تعلیم اور تبلیغ سے خلا کر رکھ دے گا چنانچہ امام سجاد علیہ السلام محرم الحرام سن پچانوے ہزری کو ستاون سال کی عمر میں اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک ابن مروان کی حکم پر اپنے تایا امام حسن علیہ السلام کی طرح زہر دے کر مسموم کر دیے گئے اور بستر شہارت پر لیٹ گئے اللہ تعالی ہمارے چوتھے امام پر ظلم کرنے والے اور انہیں شہید کرنے والے مردونوں پر بے شمار لانتیں فرمائے